میں نے ایک ڈاکمنٹی دیکھی تھی چینل نے بنائی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ پاک انڈیا حق جو ہے وہ مار رہے ہیں ہر انڈیا جو ہے وہ بڑی بڑی کمپنی کا بنا ہو ہے اور کوئی واتیں ہیں ہمارے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہمارے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت دوستو اس ویڈیو کا اگر آپ مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کریں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو اس ویڈیو میں آپ آنکے دیکھیں گے اوریا مقبول جان اوریا مقبول جان کو آپ جانتے ہوگے مسور کونسپریسی تھیوری بنانے کے ماسٹر اور اس بار انہوں نے بتایا ہے امریکہ میں جو انڈینز الیکشن جیتے ہیں جو انڈین الیکشن جیتے ہیں ان کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیپارٹمنٹ میں اچھے پد ملے ہیں اس کو لے کر یہ بات کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ بھارت کا اب مجبوط پکچ ہوگا امریکہ میں جو آبارڈن کے آنے کے بات حالانکہ الیکشن کے پہلے یہ لوگ سب جو آبارڈن کا سپورٹ کر رہے تھے اور بہت باتیں کر رہے تھے کہ ٹرمپ ہارے گا تب ہی پاکستان کا فائدہ ہوگا لیکن اب یہ پوری طرح سے پلٹ چکے ہیں تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس ویڈیو کے بعد اس کے بارے میں کرتے ہیں بات دوستو آپ سے ریکمشٹ آئی کی پلیز شنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں اپنے سوچاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں دھنواد دوستو خوش آمدید نومنتق امریکی صدر جو بارڈن نے اپنی جو کبینہ تشکیل دی ہے اس کے اندر بہت بڑی تعداد ہے جو بھارتی نجات امریکنز کی ہے اور اس کے اوپر ہمیں بھی تشویش کا اظہار کرنا چاہیے اور یا صاحب ہم نے تو بڑی خوشی منائی تھی بارڈن صاحب کی آنے گی میں نے تو نے منائی تھی میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ کینیڈی کے بعد ٹرمپ پہ ایسا آدمی آیا تھا کہ اس نے امریکہ کی اس پوری پوری اسٹیبلش کے مقابل ہے دیکھو جو اسٹیبلشمنٹ امریکی خلاف ہے ہم اس کو پیتے سمجھتے گا ٹھیک ہے اور طالبان بھی کرتے تھے کہ پہلا آدمی ملائے کہ جو منافق نہیں ہے کھل کے بات بات کرتا ہے جو ہے تارا کوئی باقی تو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے لیکن نہیں ہے بار ٹھیک اور نہیں رہا ہے اب دیکھنا وہ پیٹتا رہا ہے کہ کرونا کی ویکسین جو لے ہو FDA FDA ان کے کنٹرول میں تھی جیسے ہی وہ نکلا ہے ویکسین باہر آگئی ہے لیکن اس کو حروانہ تھا ان انزوار پارا نہیں ہو ابھی بھی پڑا ہے جو بھی ہے لیکن اس کے اندر یہ پوری کی پوری جو کیبنٹ ہے یہ کیبنٹ کی بات نہیں ہے میں نے یہ ڈاکمنٹری دیکھی تھی ایک چینل نے بنائی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ پاک انڈیا چھاتے چلے جا رہے ہیں حق 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 جو ہے وہ مار رہے ہیں ہر انڈیا جو ہے وہ بڑی بڑی کمپنی کا جو ہے بنا ہوا ہے اور کہ وہ آتے ہیں ہمارے سے پڑھتے ہیں ہمارے جائیتے ہیں اور ہمیں برول کرتے ہیں اب دیکھیں اس میں جو بندے آپ دیکھیں یہ جو ارن مجنودر ہے یہ جو شخص ہے یہ یو ایس نیشنل اکیڈمی اف انجیننگ سے بندہ آیا وہ ہے اور یہ یہ ان کا اس کا جو ہے سائنس ان ٹیکنالوجی کا اس کے اندر مشیر بنا ہوئی اچھا اس کے پاس آگے دوسرے میں ان کو دیکھیں یہ پنیت تلوار جو ہے یہ اسیسٹن سیکریر دی سٹیٹ فر دی پلٹیکل اور ملٹری افیرز اور یہ اس کے ساتھ لگے گا پھر اس کے پاس کرن اہوجہ ہے یہ محترمہ جہاں یہ برموکرٹ پارٹی میں سے تھی یہ براک اوبامہ کے ساتھ بھی رہی ہیں اور شیب ایکنزا چیف اٹھیک پی اف اس کے ساتھ تھی لیکن آپ یہ یو ایس پرسنل انیجمنٹ میں اس کے ساتھ یہ اس کی اس کی ٹیم میں ہوں گی ایک ویوک مورتی ہے جو کووٹ کے اوپر ایڈوائزری بورٹ کا حصہ ہے ساڑے بندے کی تھے ہیں ساڑے ساڑے بندے ساڑے بندے بلاو نا نا سیما نندہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد یہ یہ اٹول گوانڈی ایڈوائزر اس کے اندر آپ اور بھی یہ سیما نندہ ہے یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر میں ہے یہ پنویت سنگھ اس ایک ہے یہ نیشنل سیکورٹی کانسل کے اندر ہے اس کے بعد یہ ڈاکٹر راہل گپتہ ہے آفیس از ای نیشنل ڈرگ کنٹرول پالیسی ہے ڈاکٹر مجموع دارہ یو ایس ڈپارٹمنٹ انرجی کے اندر ہے یہ وہ سارے بوئی بائیڈن کی ٹیم ہے کہ جو سارے کے سارے اب یہ لوگ جو ہیں ظاہر بات ہے کتنا بھی آپ کر لیں انفلس تو ہو سمیان خان کا ہم کیوں روتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا بندہ ہی کو نہیں رکھا بائیڈ بائیڈ ہرے بریف کیس والے ہیں جس دن آپ گئے تو وہ بھی گئے آپ نے یہ زمان پارک میں آ جانا ہے اور ایک نے یہ کیا گرانٹی کہ زمان پارک میں آنا ہے کدھر جائے گا واپس چلے جائے گا واپس بھی جانا ہے اچھا بنی گالا میں بھی رہ گئے نہیں نہیں اچھا اور یہ سب چلے یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی ابھی ایک بڑی افسوسناک خبر ہمیں ملی ہے کہ سینئر کالم نگار صحافی ہے ہمارے اس کا عبدالقادر حسن صاحب انتقال کر گئے بہت 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 آپ دیکھیں کہ اپنا ارشاد احمد حکانی صاحب کے بعد اگر کسی شخص نے سیاسی کالم نگاری کی ہے شروع میں بالکل تو عبدالقادر حسن تھے اور بیسیکلی صاحب آپ دیکھیں وہاں سے ایک ہاں سے خوشاپ سے اٹھ کے آئے تھے احمد نے کاسی صاحب کے سونس کیسر صاحب کے دیسے تھے اور اب اس کو کہتے ہیں کہ اتنے لمبے کازوالا ہم نے کالم کازوالا لگ لے تھا بڑے مزے کازوالا ہم نے یہاں پر پاکستانی میڈیا کا ویڈیو ہوتا ہے ختمہ آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور یا مقبول جان کو آپ نے سنا اور یا مقبول جان کو آپ کافی لمبے سمجھ سے سنتے آ رہے ہیں اور وہ اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں اب امریکہ میں جو بھارتی جیتے ہیں انہیں بھارت سے کیا لینا دینا اس سے بھارت کا کیا فائدہ ہوگا حالانکہ ایسا ہوتا ہے تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے اگر ان کے کنیکشن بھارت سے ہے لیکن آخر ہیں تو وہ امریکہ کے امریکہ کی ہی بات کریں گے امریکہ کو ہی پہلے سوچیں گے پھر بھارت بھارت ہے کسی انہیں دیس کے بارے میں بات کریں گے لیکن پاکستانی ہمیں ایسا ایسا سوچتے ہیں کہ سائد ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا ایسا ہوا ہے حالانکہ ایک انگلینڈ کی جو سانسد ہے یا جو بھی انگلینڈ کے ایم پی ہیں وہ پاکستانی ملکی ہیں وہ پاکستانی میڈیا میں آ کر انٹرویو دیتی ہیں کسمیر کی بات کرتی ہیں یہ مطلب اس طریقے کی بات کرتی ہیں تو اسی نجریے سے سائد پاکستانیوں نے سوچا کہ سائد انڈیا ہے تو انڈیا کو سپورٹ کریں گا ایسا کچھ ہے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر وہ امریکن ہیں تو امریکہ کے بارے میں پہلے سوچیں گے پھر انڈیا اور ان کسی دیس کے بارے میں سوچیں گے لیکن اوریا مقبول جان کا سوچنے کا نظریہ آپ جانتے ہیں ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہی رہے گا اوریا مقبول جان کو امریکہ جانے کی پرمیشن نہیں ہے انہیں ایک بار پلین سے اگر مانے تو جید حمد کی گروہ ہیں کانسپیریسی بنانے میں اور جید حمد ان کے چیلے ہیں لیکن جید حمد اس سمیں کچھ چاہدہ سکور کر رہے ہیں ان کے مقابلے تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا پلیز بتائیے اور اگر آپ چینل میں نئے ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ باکس میں اپنے سجاؤں شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے دھنیباد دوستوں ویڈیو دیکھنے کے لیے موسیقی 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 موسیقا موسیقا